نعرِ رسالت حسینیت یزیدیت نعرِ حیدری مارویں عقدی آمدو سلامتی بستے مل کے صلوات پڑھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لائل ملنا اللہ علمتنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلام علی شرف الانبیاء والمرسلین فقر المبشرین فقر المبشرین والمنذرین حادینا حادی السقلین جدل حسن علی حسین ابل قاسم محمد سلام علی شرف الانبیاء 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 الہدہ و سفینہ النجا وقال المعصوم علیہ السلاة و سلام اشرف الخلائق الوفاء صلوات خالق اکبر تو ادھا اس جشن دی عبادت تیج تورایا خرچ و اخرجات اپنی بارغاہ مقدس قبول و برزور فرمائے اور جنہ لوگا نے اس مرکز دینی امام بارغاہ دیا منیادہ رکھیا دار دنیا تو چلے گئے کریم اللہ انہاں دا حشر و نشر انہاں پاک ہستیاں دے زمرج فرمائے رحمان اللہ تمام برادران دے گھران دے رحمت و برقدہ نزول فرمائے ہر شریف لئی عزت محفوظ فرمائے بیمار مومنین مومنات کو سیحت قلی اتا فرمائے مومن مخصوص مریض تریم اللہ شفایہ بنا اتا فرمائے جڑیاں جھولیاں غیر آباد نے رحمان اللہ انہاں پاک ہستیاں دی عظمت نصدقاء انہاں جھولیاں کو آباد و شاہد فرمائے خالق نے انہاں کو اولاداں اتا فرمائے انہاں دی تربیت کرن دی انہاں کو توفیق اتا فرمائے ہر محفل ہر جشن ہر مجلس اچھ دعال کردہ رہنا مرمو حسین حسین کرے دے قیامت دن اٹھوں علی علی کرے دے ہاتھ سا گناہدار دہوے دامن پنجہ تبار دہوے رحمان اللہ انہاں دی شیفات عظمان نصیب فرمائے انہاں گناہدار اکھاں کو اپنے گھر دی اپنے حبیب دے گھر دی حبیب دے آل دے گھر دی زیارت نصیب فرمائے شہداء ملت جعفری دے درجات بلند فرمائے داشت گرد نکون اس کو نابود فرمائے قائم آل محمد زہور دے اجتعاجیل فرمائے انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت وست مل کے سانوات پڑھو قبول اس دے کہ میں معصومین علیہ صلات والسلام دی عظمت بیان کرا جس موقع مناسبت دے حوال نال تسی جشن لا آغاز اور جشن لا انعقاد فرمائے ایک امام دی زبانی بیان کرنا چاہنا تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ یقیناً ملے نیرا سو اسا جشن کو کوئی اور شکل دے چھوڑی لطف ہے جو معصوم فرمائے انہاں دی بلادت کو بھی انج منایا بنی انہاں دی شہادت کو بھی اسے طرح منایا بنی امام دی صحابی تیرے سامن آل محمد والی خرسان امام رضا علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ورمائے یا فضائل ان اردتا ای یحشر اللہ معنی یوم القیام اے فضائل اگر تُو چاہنا ہے کہ بروز قیامت خالق تیگو سال نال اٹھا وے توجہ ہے نا میں تو قصید سوڑا ہوں جڑے قصید خود معصوم نے پڑھ لے یا فضائل اگر تُو چاہنا بروز قیامت خالق تیگو سال نال اٹھا وے آم رضا تیگل من مولا کے دی فرمایا اہذن لے حضن نا وفرح لے فرح نا اصالی آل محمد دی خوشی دیوی خوشی منائی کار میں رضا واد کر نا قیامت دی سال نال اٹھ سال خوشی جیڑی دی عظمت بیان کرنی ہے آم اتھ کنہ سام پیغمبر فرمی دنے میرے حسین دی کتنی عظمت جنہ میں میراج دے شب میراج میراج دے گیا آسمان دی سیر کی تی عرش اولا میں جس میں عرش اولا دی کھول گیا نا عرش اولا دی سج فاو دے ایک عبارت لکھی ہوئی کھڑی آئی میں جدہ عبارت پڑھ یہ نا میں پیغمبر ہاں تھنڈا ہوئے دل تھنڈا ہوئے میں اتنا خوش ہوئی عبارت ہائی کیڑی جاگ دے بیٹھے ہونا عبارت کیڑی لکھ ہویا عرش دے سج پاوے دے ان الحسین مصوا الحدا و سفینت النجا بے شک حسین ہدایت چراغ بھی نجا دی کشتی بھی بے شک حسین ہدایت چراغ بھی نجا دی کشتی بھی ترائش شابان المعظم پانچ ہجری جمع دی صبح علی د ویڑا زہراد دی دھولی دوسری عملی تفسیر دوسری عملی تفسیر جنا بلادت با سعادت ہوئیے نا ہر آل بے دین نے ہر معرخ نے لکھ ہے کہ اس مقام دے ہوتے ساریا مبارکیاں اپنے مقام دے ہوتے سب تو پہلے حضور دی پھپی جنا بے صفیہ پیغمبر دے کول گئی آکے عرض کر دی نبی سلطان اللہ نے اج تو ہٹی بیٹی کو حسین دی شکل دے بیچ میں اِنَّا آتو اِنَا کل کو سر دی دوسری تفسیر عطا کی تھی مہتو 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 مبارک نے بنائی حضور فرمی دن توجہ توجہ پیغمبر فرمایا یا یا اممہ حلم علیہ ابنی ذرا چاہ کے گھنہ نام میں پتر دی زیارت کرے نا اللہ اکبر یا رسول اللہ مہیں میں گھبرایا بیٹھا بے یہ لوگ نہیں خوش ہوتے الحمدللہ مہیں پیغمبر نے زیارت کرنا چاہ چاہ کے گھنہ نہ توجہ فرما میں جہنی زیارت نہ مشتاق نبی نہ سلطان ہوئے او زہراد پتر حسین او زہراد پتر حسین اگلا جملہ جناب صفی آرز کر دیا نے یا رسول اللہ حال تک ان نال نن نز ہو حال تک اس نبی نہیں کرایا حال تک اس نبی نہیں حال تک کپڑی نہیں پوائے پیغمبر تا چہرہ تبدیل ہویا فرمایا تھپی اممان تھپی اممان تو او کو پاک پاکیزہ کرنا چاہ دیئے تو او کو غسل نبی چاہ دیئے انت تنظفی لہو وقد نزف اللہ وطہرہ دیکھو خالق نے پاک پاکیزہ کر کے بھیجے دو زمین دے پانی نال غسل کرے دیئے او تحوز کو سر دے پانی دینا غسل کرن والی شخصیت یار حیدری حیدری او حسین انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجس اہل البیت ویتہر تطہیرات پجوہ مصداق حسین ابن علی جنہ حسین دی ولادت بسعادت ہوئی خبر آیا نہ کر ایسی ایسی الفاظ تیرے سامنے قصے میں دینے جنہ دا نتعلق اصول نا نفرو نا نا پیغمبر دی زمان نا نا قرآن نا توجہ ہے نا توجہ کی تیر یہ جائے الفاظ تیرے سامنے بیان کی تیرے کدھا آکھنا جو نزول ہوتے کدھا آکھنا ظہور ہوتے ملاتا دے لفظ کو گھبر آیا نکارا ذرا اینا دی عظمت سمیج ملاتا تی عظمت ہے جو پندرہ رمضان دی رات ہوئے نماز صبح دا ٹائم ہوئے حسن دی ملات ہوئے نماز صبح قضا ہوئے نماز روزہ قضا ہوئے نماز تحجد قضا ہوئے یہ ملات دی یہ پودر کو حسن مجتبا دے ما کو زہراد حدری حدری تیرے پہ میری عرقان ملات نہیں ہوئی جناس پیدا ہوئے ہیں او جگہ بھی نجس ماں کو بھی غسل دی لوڑ اولاد کو بھی غسل دی ضرورت خود پیغمبر نے پیفر میں دے فکھی اممہ تو ہی کو غسل کرے دی ہے اللہ نے پاک کر کے بھی جائے تیرے تیرے میرے علی خار غسل دی لوڑ نہیں ہو دی بلکہ جنا انہیں دی ولادت با شہادت ہو دی پیشانی زمین دے جھپا کے انگوش شہادت پلت کر کے زبان دے جڑا پہلا جملہ ہو دے اشہاد اللہ الہ اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا علی خدا تو قاباد اشہاد فرمائے میں مطمئنہ میں تو جیشن سنوڑے جیشن دی تصدیق یا قرآن کرے یا پیغمبر دا خود فرمان کرے اور اتنا لمحہ عبادت دی بج گزار رہے ہو جنہ حسین دی ولادت با سعادت ہوئے مت سمجھے جو چودہ سو سال تو بعد ولادت دے خوشیاں پی ملے نہیں نہیں حسین دی ولادت خدا بھی خوش ملائکہ بھی خوش سب تو پہلے آواز خدرت آئیے اور میرے ملائکہ جنہ جہنم دے ہوتے جنہ دے نگرانی میں کر لئی ہوئے جنہ جنہ دے نگران خبردار جس مولود دی بلادت ہوئے جہنم دے شولہ کو ختم کرو مجھے حسین پیدا ہوئے زندہ بعد زندہ بعد یزیدیت مرتباد جہنم دے شولہ کو ختم کرو تاکہ جہنمی لوگاں کوئی پتہ لگے ہیں جنہ آج بلادت ہوئیے وہ چندی ادھا سردار ہے جہنمی ادھا سردار نہیں اور فرمایا جنہ جنہ ملائکہ دی جنت دے اتنے کے بانی آئی فرمایا آج جنت دی آرائش کرو حوران جنت کو فرمایا آج تزہین کرو اپنے آپ کو سجاؤ آج زہرات گھر نے تمہیں حسین دی بلادت فرمایی اور جناب جبرائیل کو فرمایا چلے جو آج پیغمبر دے گھر کلہ نہ منجے بعض روایات چھ چار ہزار ملائکہ بعض روایات چھ ہے جو ہزار دن آل ملائکہ سلار ہے جبرائیل آئے دروازے بدول دیں پیغمبر کو خطاب کر کے آج از اللہ دی طرف مبارک بادی وزنے ہیں جو اللہ میں زہرا کو دوسرا بیٹا انہ آت و انہ قلق سر دی تفسیر عطا فرمائیے نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی کتنی عظمت حسین تے جنا تیرے تے میرے دھارت کو اولاد اس آجے کوئی متقی شخص ہوئے پرہیزگار ہوئے میرے گھر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی آج پہلی خورا کوئی متقی ہوئے آزرا حسین دی عظمت سبیت ازان کوئی آکے متقی تے پرہیزگار دے آدم تو گھن کے خاتم تک کوئی ہوئی شخصیت دکھا جنگے سجھے کانیج آزان آکھے تب پیغمبر نے لطف نہیں گدا سجھے کانیج آزان دی آواز آ رہی ہوئے تب پیغمبر دی زبان دے نال کانیج قد قام دی سلا دی آواز تب پیغمبر خود دور آ رہ ہوئے سجھے کانیج حی علا خیر العمل دی آواز بلند ہوئے کان حسین دے زبان نبی دے سلطان دی اللہ اکبر یا رسول اللہ ازان دی پڑن 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 نیک بند دی ہوئے جو اولاد نیک ہوئے ایک گھرام نہیں کوئی اتنی عظمت دا مالک ہے بابے کو پہلی گھڑی نیون والا تا پہن پہن حسن کو پہلی خورات پہن جا وان والا تا پہن پہن حسین دے مو دے گی جا پہن نیون والا تا پہن پہن صرف اللہ بے دا رب اکبر دی کے سمیں اے فقط خراب نہیں بلکہ علم رسالت اور علم نبوت ہے جیڑا امامت میں سینج منتقل پیا ہوگا ہا ایوی تعلیم لاتے کے قرآن نہ بڑھ کتنا عظیم حسین جناب سیدہ جنا نا رکھ دیواری آئی نا توجہ ہے نا جناب سیدہ امیر نمو میرین فرمین سیدہ کیا نا رکھ فرمایا تو آنی موجود گی دیویج تو آنی کنیز دی جو رہ سبحان اللہ خرد محول ہو تو تو آنی موجود گی دیویج کنیز دی کیا جو رہ دی فرمایا پھر پیغمبر دے ہونے علی غنان دی کیا حسیت علی پیغمبر دے غنان پیغمبر فرمائے دے پھر رحمان دے ہونے میں محمد مصطفی دی کیا حسیت گفتگو پیغمبر دی جی جبرائیل دے نزول ہویا آواز قدرت آرہی نبی دے سلطان تیری نسبت علی دی نسبت تیرے نالوہی ہے جنہ حارون دے نسبت خوص دے نال آئی جنہ حارون دے پترہ دے نا ہے نا حسین حضر آگے اور پیغمبر فرمے دے نے مطسم جو کوئی معمولی اس میں گرامی ہیں اے او نا جنہ اللہ نے جنت خزانے دے بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں جنہ علی پتول کو اللہ نے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کی تھے اے اونا خزانے دے بھی چھتنا توفے خالق نے فرمائے مٹے بیٹے دنہ حسن رکھا چھوٹے بیٹے دنہ حسین رکھا اور جنہ اولاد پیدا ہوئیے نا کوئی محبت ہے پیغمبر کو توجہ ہے نا سلوات پڑھو انہ دیزات دیو تے بلند تھا محبت ہے کسے میں فرمائے نہ میرا اللہ میرا اللہ محبت رکھ کسے مقام فرمائے میرا اللہ جیڑا بندہ محبت رکھ رکھ کسے مقام فرمائے کسے سجد رکھ سارا چنکے کسے خطا رکھ سارا چنکے فرمائے اللہ مطا اطراز کرو جو میں نواز سمجھ کے چنکے مطا سمجھ جو میں بیٹی جو پتر سمجھ کے چون نہیں نہیں میں جگہ جنت دی خوش بودا مستاق ہو رہا میں حسین دی بوسا گھندا حسین دی بوسا گھندا ہمیں کو جنت دی پھولا دی خوش بودا دی حسین دی ملہ ملہ بوسی ملہ اکبر ملہ اکبر یا رسول اللہ جن بار جن بار ملہ بوسی بوسی ملہ نہیں رب عمر دی کو سمیں جناب مادی آوے ہاں زہرا قُلَّمَا جَعَتْ فَاتِمَةُو جناب جناب سید آوے ہاں وہ حدیث ساری مکمل نہیں سنا بنا چاہتا پیغمبر کیا کرے نا آخذ آوے یدے ہاں جناب سیدہ دلوں ہاتھ پکڑے نا قَبَّلَتْ بَيْنَ يَدَي قَبَّلَ بَيْنَ يَدَيْهَا کسی ملے سجا ہاتھ چُمیں نا کسی ملے کھتا ہاتھ چُمیں نا اس ملے بھی اطرار دیاں زبانہ کھل دیاں ہیں نبیان دے سلطان کیا وجہیں کسی ملے سجا رکھ سارا کسی ملے کھتا رکھ سارا بیٹی سمیم کے چُمدے فرمایا ہے نہیں نہیں بیٹی سمیم کے نا چُمدہ لخت جگر سمیم کے نا چُمدہ اگرچہ چُمنا سواب اے اولاد کو چُمنا سواب اے اولاد کو بوسے گھرنا اولاد دا بوسے گھرنا سواب قرآن دا بوسے گھرنا سواب اللہ دے گھر دا بوسے گھرنا سواب فرمایا اس بستے نا چُمدہ مولا کیوں چُمدے ہو توجہ فرما میں فرمایا قُلْ لَمَا اشْتَقْتُ عِلَى رَاحِيَةِ الْجَنَّةِ جنابِ جنت دی گھنننا پیغمبر دیکھو اے بابا اے میرے دوائے بیٹے نے کچھ آپ نے خواست انہ کو عطا فرماو فرمایا میں حسن کو آپ نے حیبت عطا کیتی ہے حسین کو آپ نے صحابت عطا کیتی ہے یہ جنہیں جشن ہوندے تو اوکھے سوڑ دینے مگر انہ نوجوانہ تے بچیاں کو حسین دی عظمت اصنی نے سامنی تا کہے نے سامنی فرمایا میں حسن کو اپنی حیبت عطا کیتی ہے حسین کو اپنی صحابت عطا کیتی ہے جناب سیدہ دیکھار دیکھو جو گزرین تے رومن دی آواز گلند ہوئیے دروازے تے دستک لیتی توجہ کریں حسین دنال کتنی وہ حبتت ہے اے پیغمبر کو او میرا شیعہ سنوی دوست اے پیغمبر نے دروازے تے دستک لیتی فرمایا او میری نور این میری لخت جگر کون ہے جگہ اندر رو رہا فرمایا بابا جان حسین رو رہے نے پیغمبر فرمایا تے کو میں کئی واری نہیں آکھا اے فرمایا خبردار میری حسین کو رومن ندی تکر حسین دے رومن دے نال میں محمد دا دل دکھ دے حسین دی خوشی میں محمد دی خوشی حسین دی پریشانی میں محمد دی پریشانی اتنا عظیم حسین خود ہی پہ ہم بردائے بیٹا آپ نے فضال بیٹھا بیان کرے دے دربار دے بچ بے کے جس میں انہوں نے لوگا نے گستاخی کی دیئے نا امام حسین علیہ السلام دی گستاخی کی تھی جو قتل کرنے بیت مگڑیے انہوں نے حسین علیہ السلام میں اپنی عظمت بیان کی دیئے آنکھوں تو سڑا چھوڑا نا حسین نے اپنی عظمت بیان کی دیئے فرمایا یا عمیر او ببتہ بادشاہ تو آنا یہ حسین بیت کرے آمین مبالسامہ جو میں حسین ہاں کھوڑ فرمایا انا اہل بیت نبوہ میں اہل بیت نبوہ تاں وانا معدن الرسالہ میں رسالت دی کانا میں او حسین آمین دے گھرے جو نبی پیدا ہوں دے نے انا اہل بیت نبوہ وانا معدن الرسالہ میں او حسین آمین دے گھرے بیچ نبوہ تاں پیدا ہوں دیئے انا مختلف ملائکہ میں او حسین آمین دے گھرے بیچ ملائکہ دا ہاں ونا بنڑا ہے ملائکہ دا ہاں ونا بنڑا ہاں بچے ہیں کھو رسامنا چاہتاں میں تا سمجھیں جو اے معمولی گھر آنا ہے ہاں حسین دی ماں چکی پیوے جھولا جھولاوے حسین دا تا جبرائیل عید دا نی ہووے تا حسین منگے جوڑے جبرائیل آ کے جنبے جو گھنکے آوے تا دروازے تا دستکنے کے آنکھے آنا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی فقط ملائکہ یہ تنازل نہیں ہوگے دروازے تا دستکنے کے اجازت منگے ہیں اور تا دروازے تا دروازے تا ملائکہ اجازت منگے ہیں او خار حسنین شریف ہیں دا نرے اہیدری انا مختلفت الملائکہ میں او حسینہ جنہیں گھر نیچ ملائکہ نال دروازے ملائکہ دا آمڑا بنجڑا ہے کوئیسے ملک دیکھوڑا بھی ترک اولہ ہووے تا سادہ واسطہ چلے وے رحمان ہونے ترک اولہی ختم کر چھوڑے دا اگلا جملہ یہ میں سمندر کو کوزے کے بچ مند کری دے حسین علیہ السلام نے اپنی عظمت بیان کی تھی خبراندے دنوں پہ فرمایا سوڑا وقت بادشاہ وقت خریفہ میں او حسینہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ میں او حسینہ جیدی خلقت دیکنو اللہ نے کعنات دی خلقت دی ابتدا کی تھی او حسینہ او حسینہ جیدی خلقت دی اللہ نے کعنات دی مخلوق دی ابتدا کی تھی نہیں نہیں اگر نہیں سمجھیا جوانہ نے بچیاں نے جملہ بزرگ سامنے گئے میں جیدی اللہ نے آدم کو پیدا کی تا آدم نے مجسمے میں بھی جروح داخل کی تھی جیدی آدم آدم کھڑے ہوئے پہلا سوال کی تا مالک دسو خلقت من قدل احداث میں نے تو پہلے کہے کو خلق کی تھی یا میں مخلوق کے اول ہاں میں نے تو پہلے کہے کو خلق کی تھی یا میں مخلوق کے وَلَا آواز خدرت ہے نہیں نہیں تو نہیں تہیدے تو پہلے میں خلق کی تھی مگر تہیدے تو انہوں دے درمیان فارق مولا کی میں فارق فرمایا تیکوں میں نٹی جو پیدا کیتے ہیں انہوں کو نور اقوالے جو پیدا کیتے ہیں مالے کو ہین کون اللہ نے پہلے پہلے فضائل بیان کیتے ہیں بعد چنہوں در تعارف فرمایا پہلے خالق نے آل محمد نے فضائل بیان کیتے سنسے فضائل جنہیں خالق نے بیان کیتے ہیں حسین نے مروان دے سامنے کھڑو کے اپنی عزبت بیان کیتے ہیں خالق نے وہ فضائل پہلے بیان کیتے ہیں فرمایا سونہ بنا فتح اللہ اللہ نے منی خلقت نال قینات دیمت دا کی تھی رحمان نے والے آدم دے سامنے فرمایا سونہ اوہ ہستیہ ہین کون لَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْدُ الْعَفْلَاقْ اوْنَهُ مِنْمِ زمین پیدا ترہان آسمان لَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْدُ الْجَنَّةِ وَالْنَعَرَا اوْ نَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْدُ الْعَرْشَ وَالْقُرْسِيَا اوْ نَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْدُ الْعَرْشَ وَالْقُرْسِيَا اوْ نَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْدُ الْعَرْشَ وَالْقُرْسِيَا موسیقی